سات پتے دار حرب یا سبجیاں جنہیں آپ گھر پہ اگا سکتے ہیں گملے میں اگا سکتے ہیں یہاں تک کی ڈسپوزل میں بھی اگا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جیدہ فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے سریر کے لیے ہمارے سواست کے لیے اس کا ہونا آپ کے گھر میں بہت جاتا جروری ہے تو آج میں بتانے والی ہوں ایسے کون سے سات پتے دار حرب یا سبجیاں ہوتی ہیں جنہیں آپ اپنے گھر میں بہت ہی آسانی سے مئی کے مہنے میں کٹنگ سے بھی اگا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے کام میں ہی آتے رہتے ہیں کھانے میں یا پھر دوائیوں کی روپ میں بہت ہی جیدہ کام میں آتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں آج میں نے پورا ویڈیو بنایا ہے ویڈیو آپ کو بلکل بھی اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر لینا ان حرب کی بہت جیدہ میڈیکل ویلیو بھی ہوتی ہے ان کا ہونا بہت ہی جیدہ جروری ہوتا ہے اگر آپ نے اسے اپنے گھر میں نہیں لگایا ہے تو آج سے ہی لگا لیجئے مئی کے مہنے میں انہیں جرور لگائی تو سب سے پہلے نمبر پر ہے روز میری پلانٹ اس کی انگینٹ فائدے ہوتے ہیں جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہے اس کی چائے بنتی ہے چائے ہمارے سواست کے لیے بہت ہی جیدہ فائدے مند ہوتی ہے اس پودے سے بہت ہی اچھے خسدو آتی ہے جس سے مکچھر اور مکی وغیرہ بھی ہمارے آس پاس نہیں فٹکتے تو اس پودے کو آپ ضرور لگائیے بہت ہی جیدہ میڈیکل ویلیو والا یہ پلانٹ ہوتا ہے دوسرا اس کے اور بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کی چائے پینے سے ڈائیفٹیج استھما اور بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کی چائے بہت سا لوگ پینا پسند کرتے ہیں اس کو کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں فروری سے لے کے بھی کسی بھی مہینے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں سردیوں میں اس کی کٹنگ نہیں چلتی ہے لیکن فروری کے بعد آپ کسی بھی مہینے میں اس کی کٹنگ لگائیں گے تو بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے مہی کے مہینے میں بھی آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یا اس کا پلانٹ بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں پلانٹ کی کٹنگ بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے اس کی چھوٹی کٹنگ بھی آپ چار سے پانچ دنوں میں گروہ کر لیتے ہیں تو اسے کوکو پیٹ مکس مٹی میں لگائیے تو بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اس میں آپ نمی بنایا رکھیں تو چار پانچ دنوں میں ہی اس میں روٹس آ جائیں گی دوسرا ہے یہ ہر کورینڈر کا جو کی ہمارے کھانے میں بہت ہی جیدہ یوچ کیا جاتا ہے اس کو ڈالنے سے ہر کھانے کی صوبہ پر جاتی ہے اس کو اگانا بھی بہت جیدہ آسان ہوتا ہے آپ بہت ہی آسانی سے چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی اگا سکتے ہیں میں ہی موجود ایک مسالہ ہوتا ہے جو سب ہی کے گھر میں پایا جاتا ہے دھنیاں اگانا بہت جیدہ آسان ہوتا ہے اب اسے ہائیڈروپونک طریقے سے بھی اگایا جا سکتا ہے لیکن اسے آپ کو کیسے اگانا جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس ویسٹ میٹیجر پڑا ہو بالٹی ہو بکٹ ہو یا ڈلیا وغیرہ ہو تو اس میں اس طرح سے آپ جالی دار جو ڈلیا وغیرہ ہوتی اس میں بھی آپ اگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو نیچے بیس میں کچھ بھی ڈال دینا ہے اور پاس ہی مٹی بھر دینا ہے مٹی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن سہنڈ جرور ملائیے گا اس میں آپ جو گھر میں مسالہ ہوتا ہے دھنیا کا اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈیوائٹ کر لینا ہے ہاف ہاف اس کے بعد مٹی میں ڈال دینا ہے تو یہ کچھ ہی دنوں میں اگاتی ہے اس کو کچھ دن بیج بھونے کے بعد مواشر میں رکھنا ہے تو بہت یہ آسانی سے یہ اگاتی ہے دھنیا گروہ ہونے کے بعد سے زیادہ ہارویسٹنگ لینے کے لئے آپ اس میں کٹنگ کرتے رہیے تو جتنی زیادہ آپ کٹنگ کریں گے اتنی زیادہ یہ گھنا ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ ہارویسٹنگ لے پائیں گے اس نے مواشر بنائے رکھی اسے تین چار گھنٹے کی سن لائیٹ جرور دیجئے اس میں گوبر خات جرور دیجئے اس سے بہت اچھی پیداوار ہوگی آپ چھوٹے سی پوٹ میں بھی آپ اسے اگا سکتے ہیں یا تک یہ جس بوجل بھی اگایا جا سکتا ہے جو پتے دار ہر وی جو بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بہت سارے بیماریوں کا یہ خاتمہ کر دیتا ہے یہ کری پتہ پلانٹ ہے اس کو بیج سے بھی آپ مئی میں اگا سکتے ہیں کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں یا اس کا پلانٹ بھی نرسی سے لگا سکتے ہیں اس کے فائدے انگینت ہے یہ سبی کی گھر میں پایا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے نہیں لگایا پتے دار ہر بھائی یہ ہے لیمن گراس اس کو بھی اب چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں اگا سکتے ہیں کٹنگ سے بھی اگا سکتے ہیں ایک بار یہ پودہ لگا لیں گے تو بہت زیادہ پودے سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور اس سے انگینت فائدے ہوتا اس کو بھی آپ ضرور لگائیں اس کے چائے بنتی سے بہت زیادہ ویٹامین سی ہوتا ہے مانا جاتا ہے اس کو جہاں پہ بھی لگا جاتا ہے وہاں پر مچھر اور مکھیاں بلکل بھی نہیں آتے ہیں تو اس پودے کو بھی آپ ضرور لگائیں اس کی چائے بہت زیادہ سوادسٹ ہوتی ہے بہت فائدے مند ہوتی ہے یہ پان کا پلانٹ ہے اسے بھی کٹنگ سے لگایا جا سکتا ہے بہت سو پودہ مانا جاتا ہے یہ ایک میڈیکل ویلیو والا پلانٹ ہوتا ہے بہت زیادہ فائدے مند پلانٹ ہوتا ہے اس کی پتیاں بہت زیادہ میڈیکل ویلیو رکھتی ہے بہت سارے انگینت فائدے ہوتے ہیں اس کو کٹنگ سے لگا لیچے یا پھر نرسی سے لگا لیچے مانی پلانٹ کی طرح چلتی ہے جہاں سے نوٹس ہوتے وہیں سے آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیجئے تو اس میں روٹس آ جائیں گے پھر آپ اسے مٹی میں سپ کر سکتے ہیں اگرا پتے دار جو یہ ہرب ہے یہ ہے ادرک کا پودہ سے آپ بہت ہی آسانی سے بہت ہی چھوٹے کنٹینر میں اگر سکتے ہیں جو آپ نے گھر میں ادرک آتی ہے اس کو کچھ دن کے لیے آپ مٹی میں گار دیجئے اور شیڈ میں رکھئے پانی کم دیجئے تو اس میں پودے بہت جلدی نکل آتے ہیں ان کی پتیاں چائے بنانے میں یوچ کر سکتے ہیں اور بہت ساری ادرک بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ میٹکل ویلیو ہوتی ہے چائے میں ڈال کے پینے سے ان کے انگینات فائدی ملتے ہیں یہ پتے دار سبچی یہ چنے کے ساتھ ہے اور اس کو اگھانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے آپ چنے کو دو راتوں تک بھی بھو دیجئے آپ کے ہاں جو چنے آتے ہیں انہیں بھی گھونا ہے اس کے آج کسی طریقے کی مٹی میں آپ انہیں ڈال دیجئے 3 سے 4 دنوں میں ہی اگھاتے ہیں پھر آپ بہت زیادہ ہارویسٹنگ دے سکتے ہیں اسے نمی بنائے رکھئے اور کے بعد 3 یا 4 گھنٹی کی سنڈائی کی ارورت پڑتی ہے بہت زیادہ پھوسک تحت موجود ہوتا ہے کسی ویسٹ پٹن میں آپ اسے اگھا سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو اسے بھی آپ جرور اگھا لیجئے اگلے ہیں لیسون کے پتے انہیں اگھانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے آپ کی گھر میں جو لیسون کے کلیاں انہیں پانی میں بھی بھوکے رکھ دیجئے یا مٹی میں لگا دیجئے تو یہ ڈسپوزل میں بھی اگھاتے ہیں سبھی جانتے ہیں تنسی کا پودا بہت زیادہ آئرویدک فائدے مند ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں منعا جاتا ہی کینسر کو بھی مان دے سکتا ہے اس سے جرور لگائیے بہت بھوکٹی ہیں پودا بھی مانا جاتا ہے اس کے پتیاں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں لیکن اگر نہیں لگا ہے تو آپ لگا لیجئے کیوں کیونکہ کئی ساری ورائیٹیز بھی ہوتی ہیں سیاما اور راما تلسی جن میں راما بہت زیادہ خائدے مند مانی جاتی ہے اور سیاما کی بہت ساری میٹکل ویلی ہوتی ہے کٹنگ سے سیٹ سے بہت ہی آسانی سے اگا سکتے ہیں مئی کے مہینے میں سیٹ ڈال دیں گے تو سیٹ سے بھی یہ اگا سکتے ہیں اور انہیں کبھل دو یا تین گھنٹی کی سن لائٹ دیجئے گرمیوں میں کیونکہ جیدہ تیج گرمی میں یہ بہت سوک جاتا ہے اور سردیوں میں اسے اووروارٹنگ سے بچائے رکھیں تو یہ بہت جلدی کرتا رہتا ہے اگلا جو پتے دار سبجی یہ ہے پیاج جو سے آپ گھر میں ہی ہوگا سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو پیاج آتے ہیں اسے آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیجئے یا اس کے اوپر کا پارٹ ہٹا کر اس کو میٹی میں لگا دیجئے تو بہت جلدی سے پتے آ جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کنٹیر میں بہت آسانی سے ہی گروہ ہو جاتا ہے پتے بہت سارے سبجیوں میں کھانے میں یوج کیے جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پارٹ میں بھی اگلا جاتا ہے اسے اگلا جاتا ہے جو بھی آپ کے یہاں دیکھیں گے جو سبجی آتی ہیں اس میں دیکھیں گے جو پیاج ہوتے ہیں اسے بہت سارے پتے اپنے آپ ہی نکل آتے ہیں تو وہ پیاج کاٹنے کی یوج میں نہیں رہ جاتے ہیں ان کو آپ مٹی میں لگا دیجئے آپ پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیجئے تو کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت سارے سے پتے گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کے پتوں کا یوج آپ کھانے میں کر سکتے ہیں اسے بہت سارے ہاریشٹنگ لے سکتے ہیں اوپر سے کٹ کر لیجئے تو نیچے سے اور بھی نینے پتے آنے لگتے ہیں تو یہ جو سبجی ہوتے ہیں اسے اگانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اسے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اسے چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں بھی اگایا جا سکتا ہے پتے ہاریشٹنگ لے سکتے ہیں یہ بیسل پلانٹ اس کے بہت زیادہ آنے لگتے ہیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں بہت زیادہ سارے ویٹامینز ہوتے ہیں اسے لوگ بہت زیادہ کھانے میں یوز کرتے ہیں اسے کٹنگ سے سیسٹ دونوں سے اگایا جا سکتے ہیں شریعریا کا پلانٹ ہوتا ہے اسے چھوٹے میں آپ لگائیں گے تو بہت زیادہ اسے پتے نکلتے رہیں گے تو یہ سارے ہاریشٹنگ لگتے ہیں بہت زیادہ